جس طرح سے یہ راجستان کے ٹونک جن میں ماملہ ہوا ہے بلاتکاریوں کو میں راجستان کی سرکار ہو کیونک سرکار پہری اور گنگی ہوتی ہے تو پبلک کے دورہ سرکار کو ہر ماتم سے چتایا جاتا ہے بلاتکار کا کام اس سے ہمارے بین بیٹی ہے سرکسی تو نہیں ہے ہندوستان کے اندر یہ راجستان میں اس لئے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ یہ سا کامل بڑنا چاہیے تاکہ چھے مجلے میں لوگوں کو بلاتکاریوں کو پانچی کرتا اور میں تو یہ مانگ اور کرتا ہوں کوئی بھی وکیل ہو اور چاہے کوئی بھی مجیسٹر ہو وکیلوں کو بھی ایسے پرکر میں نہیں جانے چاہیے اور مجیسٹر کو اس کی اٹھلی کسی ہاتھ دے کے راجستان میں سنوے کر کے ایسے لوگوں کو سجائیں بلاتکار ایسے لوگوں کو سنوے کرتا ہوں سبھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ رہیں گے اور میں آپ سے ایک بار میرا سمن کی جانتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی پرکار کا سمکوچ نہیں کریں ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ رہیں گے ہیں اور ہر سمشیاوں کا سمادان ہم کرتے رہیں گے ہم کیسے چپ رہ جائے جن کی چکوں کو سننے والا کوئی نہ ہو ہم کیسے چپ رہ جائے جن کی چکوں کو سننے والا کوئی نہ ہو ہندرہ باد کان کے بعد ہمارے راجستان کے ٹوک چلے میں ایک اسکولی نہ بالک چھے سال کی ان کو پروکرام کے بعد اگوا کر لیا جاتا ہے اور کسی جنگل میں لے جا کر ان کا پوری پیرے سے بلاد کار کیا جاتا ہے اور ان کی آنکھیں نکر جاتی ہے اور ان کے ہی اسکولی بیٹ سے پٹے سے گلے میں ان کو گلے گھوٹ کر ہتیا کر دی جاتی ہے ہم کیسے چپ رہ جائے ان کی چکوں کو جے ہی جے بھارت آج ہمارے سبھی کا سواگت کرنا چونگا کہ ہم یہ لڑے ہماری نہیں ہے ہم سب کی ہے اور ہم سب اس لڑے کو لڑیں گے اور لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے اور جب تک لڑیں گے جب تک کی سرکار ہماری مانگو کو پوری نہ کر دے سرکار سے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کانون لائیے جو ہر بلاد کارے کو پاسکی سجا ہو وہ اچھے ماں کے اندر اور ہر بلاد کارے کو پاسکی سجا ہو اور وہ چھے ماں کے اندر ہم کیسے چپ رہ جائے ان کی چکوں کو جن کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو جے ہیل جے بھارت اب ایسا ہے کہ میں ایک بات چاہوں گا کہ ہم